موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی کیا حل چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اچھا یہاں پہ نا ابھی اتنا پیارا موسم تھا اور یہ میں آپ کے ساتھ ایکچولی ویڈیو شیئر کرنا بھول گئی تھی میں نے کہا چلو آج کے ویڈیو میں میں ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پہ نا اولے پڑ رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا اور بڑا چینج بھی لگ رہا تھا کیونکہ زیادہ تر تو ہماری طرف بارشیں بہت ہوتی ہیں سنو کا تو خیر اب موسم نہیں ہے لیکن لاسٹ ٹائم ایک دو سال پہلے بھی مارچ میں سنو فال ہو جاتی تھی لیکن ابھی یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ تو میں نے کہا چلیں یہ کلپ جو ہے وہ ایک میموری ہے تو میں شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ اور بڑا اچھا لگ رہا تھا میں تو بہت دیر ونڈو کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھتی رہی اور موڈ بڑا میرا اچھا ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور بس ابھی جو ہے نا ہم لوگ جانے کی تیاری بھی کر رہے تھے ایکچولی یہاں پہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ آئے تھے جسٹ ایک یا دو دن کے لیے لیکن ہمارا ٹرپ تھوڑا سا ذرا لمبا ہو گیا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں نا ٹرین کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی ٹرین کی ٹکٹ جو آ رہی تھی اویلیبل وہ ساری کی ساری سولڈ آؤٹ تھی یا پھر آ رہی تھی بارہ گھنٹے کی گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے دس گھنٹے سے کم کی کوئی بھی نہیں تھی اور میں نے کہا اسمان میں تو اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی ہوں تو ہم لوگ خیر ہے تھوڑا سا رہ جاتے ہیں رک جاتے ہیں اور ہم لوگ ٹکٹ لے لیں گے جب ہمیں تھوڑے سا کم ٹائم کی ملے گی تو وہ میں آگیا آپ کو ولاغ میں بتاتی ہوں تو ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ اٹھے تھے رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی یہاں پہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے ولاغ میں بھی کہ مجھے بہت شدید مائگرین کا اٹیک ہوا ہوا تھا تو ٹیبلٹس کھا کے میں سو گئی تھی اور اس کے بعد پھر ابھی میں تھوڑا سا لیٹ اٹھی ہوں تو آئی ہوں کچن میں تو یہاں پہ جی میں نے کہا چلو میں ناشتہ بناتی ہوں اور ناشتہ میں خود ہی بنا لیتی ہوں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا میں نے کہا چلو آج روٹی بھی کھا لیتے ہیں کل سے انشاءاللہ گھر جا کے پھر اپنی روٹین پہ واپس آئیں گے کیونکہ میں بہت ہی کم ناشتے میں اس طرح سے روٹی بناتی ہوں زیادہ تر جو ہے نا وہ تھوڑا ہلکا پھلکا لے لیتے ہیں ہاں ویکنڈ ہو پھر میں بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ بہت ہی مزے کا کیمہ علو بنا ہوا ہے جو کہ ہمارا ابھی ناشتہ اور لنچ اکٹھا ہو جائے گا اس وجہ سے بھی میں روٹی بنا رہی تھی کہ چلو بس یہی کھانا ہو جائے گا رات کو ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچیں گے اپنے گھر تو پھر جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو کیمہ ابھی میں نکال رہی تھی روٹی میں نے بنا لی تھی اور اس کے ساتھ وہ یہاں پہ کٹلٹس علو کٹیکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی بنا رہی تھی تو یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا میں یہ بھی ابھی فرائے کر لیتی ہوں میں نے کہا نہیں بس اتنا کافی ہے روٹی بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں تو وہ ہم جانے سے پہلے شام کے ٹائم کھا لیں گے یا چائے کے ساتھ کھا لیں گے شام کی تو یہ دیکھیں یہ بس ابھی میں اوون میں گرم کرنے لگی ہوں تو یہ لوگ تو ابھی لنچ کریں گے اور میں اور اسمان جو ہے نا ہم ابھی ناشتہ کریں گے ناشتہ پلس لنچ ہمارا دونوں ہو جائے گا اچھا مجھے نا بہت سارے قویسٹنز آئے تھے میں ساتھ ساتھ ان کا بھی بتاتی جاتی ہوں ایک تو مجھے یہ بڑے آئے تھے کہ آپ کہاں آئیمی ہیں بہت سارے مجھے ریگولر ویورز دیکھتے ہیں بہت سارے نیو بھی آکے جوائن کرتے ہیں تو میں وولور ہیمٹن آئیمی ہوں انگلینڈ میں ہے یہ اور یہاں پہ میرے کزن ہوتے ہیں کزن اور ان کی وائف رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے ہم لوگ بلکل ہی اچانک آئے کوئی ہمارا پلان نہیں تھا پلان ہمارا اس لئے نہیں بن رہا تھا کہ تھوڑی سی اسمان کی کمیٹمنٹس تھی تو اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑے سے ففٹی ففٹی تھے کہ جائیں کے نہ جائیں تو بس سیڈنلی ہمارا پرگرام بنا ہم نے ایک دو گھنٹے پہلے آن لائن ٹکٹ لی اور جلدی جلدی بس اپنے ایک دو جوڑے ڈالے بیگ میں اور ہم لوگ نکل پڑے تو یہاں پہ بس ہم لوگ آئے بڑا اچھا ٹائم گزرا اور آئے تو ایک دو دن کے لئے تھے لیکن ہم نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم گزار لیا یہاں پہ اور بہت اچھا ٹائم گزارا وہی بات ہے نا ہم کچھ اور سوچتے ہیں کچھ اور پلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلانس کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جو بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں بہترین ہوتے ہیں ہمارے لئے تو ہم بھی جب یہاں آئے تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ہم نے بڑا اچھا ڈیسیزن لیا کہ چلو ہم آ گئے ہیں عید بھی گزری ہے عید پہ ہی آئے تھے تو عید بھی ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی گزر گئی تھی اور بس عید تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے باقی یہاں پہ کونسی عیدیں ہوتی ہیں تو اس لئے بڑا اچھا ٹائم ہمارے یہاں پہ گزر گیا اور ابھی بس ناشتہ کر رہی ہوں یہاں پہ میں اور ہوتس ہو کہ بہت سارے جو مجھے نیو ویورز جوائن کر رہے ہیں یا پوچھتے ہیں کویسٹن سٹون کو بھی میں نے ریپلائی کر دیا ہوگا آج کا ناشتہ پلس لنچ بہت ہی مزے دار تھا کیمہ بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا اور یہاں پہ بس چیزیں جو ہے نا میں نے رکھ دی تھی ابھی میں اور اسمان ناشتہ کریں گے اچھا آپ میرا یلو ڈریس دیکھ رہے ہوں گے ایک تو یہ کہ میں نے ولوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کانٹینٹ زیادہ بنایا تھا تو اس لئے آپ کے ساتھ میں وہی فلو میں شیئر کر رہی تھی دوسرا باہر جاتی ہوں جینز وغیرہ پہن لیتی ہوں گھر میں ٹراؤزر شرٹ بھی پہن لیتی ہوں لیکن ہاں پھر میں ویڈیو کے لیے چینج کر لیتی ہوں تو اس لئے آپ کو سیم لگ رہا ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے میں نے بسنت بہار سپرنگ سائی والی منائی ہے یلو اور کلر فل سا ڈریس پہن کے تو خیر میں اتنے لائی بھی نہیں تھی میں ایک آدھ عید کا پہن کے آئی تھی اور ایک دو جوڑے لے کر آئی تھی تو اس لئے پھر یا پھر میں ویڈیو بناتے ہو یا اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی تھی ابھی میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو مجھے زیادہ ہی فیل ہو رہا ہے لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں چلتا ہے اس طرح سے اور ابھی بس کپڑے واش ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں میں جلدی جلدی سے ڈال لیتی ہوں کیونکہ ابھی میں ساتھ ساتھ پیکنگ بھی کر رہی تھی اور روم میں نے سارا سمیٹنا تھا سیٹ کرنا تھا واش روم بھی روم بھی کوشش میری پوری ہوتی ہے اچھا ہم لوگ ابھی باہر جاتے ہیں تو اسمان بڑے ہس رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں ٹیبل پہ بھی جہاں کھانا کھاتے ہیں کچھ اس طرح سے تو میں سب کچھ سمیٹ کے صاف کر کے اٹھتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا تو اسمان بڑے ہستے ہیں کہ جا کے کچھن میں ان کے ساتھ برتن بھی واش کر آ لیا کرو مطلب باہر کہیں جگہ کھانا کھانے کہیں بھی کھانا کھانے جاتے ہیں تو سیم جب ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا چیزیں اس طرح سے چھوڑ دیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں سب کچھ سمیٹ کے اور پھر اس طرح سے نکلوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا impression بھی آپ کا اچھا نہیں پڑتا تو بس میں نے ساری پیکنگ کر لیا یہ ہم نے جو شاپنگ کی تھی سمان اتنا ہم لائے تو نہیں تھے لیکن سمان زیادہ ہو گیا ایون کہ مجھے نا اپنی سویٹر جیکٹس بھی وہی میں گھر پہ بھول آئی تھی بس یہ کی سویٹر میں پہن کے آئی تھی اور یہی میں پہنی ہوئی ہو تو میں نے کہا چلو ایک دو دن ہے بس گزر جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جیکٹس کے بغیر بلکل بھی گزارا نہیں ہوتا باہر کبھی بھی تفانی ہوا چل جاتی ہے اور ہماری جو ٹرین ہے نا وہ ہمیں ٹکٹ ملی تھی ساڑھے ساتھ بجے کی اور ہم لوگ آن لائن لے لیتے ہیں ہمیں جب بھی کہیں جانا ہم پاکستان میں بھی اس طرح سے کرتے تھے اسپیشلی ہم جب لاہور میں ہوتے تھے نا تو تب بھی یہی کرتے تھے اب تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے تو آن لائن ٹکٹ لے لیں تو آپ بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایزی رہتا ہے اور آپ کو ٹائم انگز کا ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو ہماری جو ٹرین کی ٹکٹ ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ بجے کی اور یہاں پہ ساتھ بج رہے ہیں اور سفر کرنے سے پہلے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ شام کی چائے میں نہ بناوں یا نہ پی کے جاؤں تو میں نے شام کی چائے بنائی اور اس کے ساتھ انہوں نے کٹلٹ سپرائی کر لی اور بس ابھی ہم لوگ باہر نکلیں گے اچھا یہ ہم نے جلدی جلدی ایک ایک کٹلٹ کھائی کیونکہ وہ خفہ ہو رہی تھی کہ میں نے بنائی ہے تو اب کھا کے جانا ہے تو ہمیں ابھی دیر بھی ہو رہی تھی لیٹ بھی ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ٹرین کا جو سٹیشن ہے ان کے گھر کے بہت ساتھ تھا لیکن سائر ہے اتنا واکنگ ڈسٹنس تو نہیں تھا ڈرائیو کر کے جانا تھا سمان اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے سمان رکھا اور بس جی اب ہم روانہ ہو گئے ہیں واپسی کے لیے ٹرین سٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں آج اسمان کو تو کنفرم تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے یا ٹرین ہماری نکل جائے گی کیونکہ دس پندرہ منٹ بھی پورے نہیں رہتے تھے تو اسمان نے کہا بس آج تو پکی ٹرین جو ہے نا وہ چلی گئی ہم نے مس کر دیا لیکن الحمدللہ ہم ٹائم پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ شکر ہے کہ ٹائم پہ ٹرین بھی آ گئی اور یہ دیکھیں جی بس ابھی ہم لوگ روانہ ہوں گے اپنے سفر کا سٹارٹ کریں گے شکر الحمدللہ ٹائم پہ ٹرین آ گئی اور ہم بھی آ گئے یہاں پہ ابھی سمر ہے نا تو ساڑھے آٹھ نو بجے تک ایسی روشنی رہتی ہے اور آٹھ بجے تک تو دھوپ بھی رہتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا دن کا ٹائم ہے لیکن یہ ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں ٹرین میں ہماری ونڈو سیٹ جو تھی نا وہ ریزرف تھی مطلب ہماری سیٹ ریزرف تھی ویسے ہم ونڈو لیتی ہوں میں زیادہ تر تو وانہ مجھے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے سفر میں اس طرح سے تو ہم نے سیٹ تو لے لی تھی سیٹ کے اوپر لکھا وہ بھی آ رہا ہوتا ہے وہی میں آپ کو دکھا رہی تھی اور ہم جیسے ہی بیٹھے تو عثمان کا بہت سارا کام پینڈنگ تھا تو انہوں نے کہا جلدی سے میرا چار جن لگاؤ اور میں جو ہے نا بیٹھ جوں کام کرنے کے لیے تو ہمارا جتنا بھی سفر تھا نا سفر ہمارا تقریباً چار گھنٹے کا اس طرح سے تھا ساڑھے تین چار گھنٹے کا اس طرح سے تھا یہ ہم نے سب سے فاسٹسٹ والی ٹرین لی تھی اور بس جی سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا عثمان بیٹھ گئے اپنا کام کرنے کے لیے اور میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی اور چیک کر رہی تھی کہ اب میں نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرنا ہے لیکن خیر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگج کے لیے یہ ریک بنے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا لگج بھی رکھ دیتے ہیں اور یہ بڑی آج آسانی ہو گئی تھی یہ بلکل ساتھ تھا اور اس کے ساتھ دور بھی ساتھ تھا تو ہمارا سفر یہ تھا کہ ہم نے آج ٹرین بھی چینج نہیں کرنی تھی اسی وجہ سے ہم نے یہ والے ٹائمنگز کی ٹرین چوس کی تھی کہ بس ہمیں چینج بھی نہ کرنا پڑے ہمارا سفر بھی تھوڑا سا اچھا گزرے شورٹ گزرے اور خیریت سے گزر جائے اور یہ لیے تھے ہم نے یہ اسمان نے لیے تھے بسے ہم نے رات کو کھانے کے لیے لیے تھے تو پھر میں نے رکھ لیا تھے کہ سفر میں بھی چلو ہی کام آئیں گے کیونکہ ہم رات کو کافی لیٹ پہنچیں گے ہم انشاءاللہ ساڑھے گیارہ بجے تک پہنچیں گے اگر ٹرین لیٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں کی ٹرینز جو ہیں وہ اتنی زیادہ پنکچول ہیں ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا جتنا میں نے سفر کیا میں بتا رہی ہوں یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی ریزن سے ڈیلے ہو جاتی ہیں لیٹ ہو جاتی ہیں ادر وائس آپ کو بالکل اگزیک ٹائم پہ جو لکھا ہوتا ہے نا اسی پہ ہی پہنچاتی ہیں ابھی بچ رہے ہیں آٹھ بچ کے نو منٹ دس ہونے والے سٹیشن آنے سے کافی پہلے یہ سلو ہو جاتی ہے بہت سلو ہو جاتی ہے یہ بھی چینج کر رہی ہے نا روٹ سیدھ آتی آتے ہیں ایک کی پہ دوسری کی پہ تیس پہی پہنچ گئے ہم یہ تو کنے سا ہوتا دور اپن نہیں دور اپن کا کبھی نہیں ہے اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ ہاں ٹھیک جاتے ہیں جن کا سٹیشن آجاتے ہیں یہ ریکے نیکس ٹاپ آگے ہیں مالمہ سٹیشن پہ اور بھی اس نے ٹائم کر لیا اس ٹویٹ جاتے جاتے نا اس نے بہت ساری ٹائم کی اسمان یہ ٹرین بھی بڑی کلر فول سے ہوگی ہے نا یہاں تو آٹھ بچ کے دس منٹ آ رہے ہیں ان کی گھڑی آگے چل رہی ہے یہاں پہ کم آ رہے ہیں آئی نا تو ہم پہ کر لیں کہ کوئی اشو نہیں ہے تو سارا ٹائم اسمان تو بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہے اور نین تو مجھے ویسے بھی سفر میں کوئی نہیں آتی ہے یہ تو ویسے بھی اتنا لمبا سفر نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلو ان کا کام ہو جائے ذرا ٹائم جو ہے نا وہ ان کا بھی اچھا بھی گزر جائے اور دوسرا ان کا سارا پینڈنگ کام ہو جائے کیونکہ بڑی ٹینشن ہو رہی تھی ان کو بھی اس ٹائم پہ تو بس وہ سارا ٹائم جب تک ہمارا سٹاپ نہیں آیا نا ہمارا سٹیشن نہیں آیا تو وہ سارا ٹائم جو ہے نا بس وہ اپنی سٹیڈی وغیرہ اور اپنا کام اور یہ سب کرتے رہے لیکن الحمدللہ سے سفر ہمارا بڑا اچھا گزر گیا اور بس جی اب جب پانچ منٹ رہتے ہیں ٹرین سلو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب ہم چلیں گے نیچے جائیں گے اور اپنے جو ہے نا سٹیشن پہ اتریں گے اور آپ کو دکھاتی ہوں میں پھر میں ایک نظر ڈال لیتی ہوں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے بس مجھے تسلی ہو جائے کیونکہ لاثٹ ٹائم بھی اسمان کا جو موبائل رہ گیا تھا نا تو بڑی پرابلم ہو گئی تھی میں اپنے تو سارے سنبھالتی ہوں جو بھی میری چیزیں ہوتی ہیں میری بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا سمان بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسمان کا تو میں اب سپیشلی دیکھتی ہوں بہت ٹینشن ہوئی تھی لاسٹ ٹائم خیر جی ہم لوگ 11.30 پہ پہنچ کرے تھے یہاں پہ سٹیشن پہ اور یہاں پہ ہم نے کیپ بک کر آئی وہ کیپ جو ہے نا آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے رہے پتہ نہیں کیا وہ گول گول گھومتا رہا آئی نہیں رہا تھا حالانکہ وہ ہمارے سامنے سے بھی دو بار گزرا اسمان اسے اشارے بھی کر رہے تھے لیکن بعد میں اس نے جو ہے نا وہ کینسل کر دی تو خیر دوسری کیپ بک کر آکے شکر الحمدللہ اب ہم گھر جا رہے ہیں اور ابھی میں وائس اوبر کر رہی ہوں تو گھر بھی ہم پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ کل سے آپ کے ساتھ گھر کے ولاغ شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل کے ولاغ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی